خبر دیں گے آپ کو کراچ میں نبی اور دسوی جماعت کے امتحانات جاری ہیں امتحانات میں بدنصبی کی شکایت ختم نہ ہو سکی امتحانی مراقص میں کہیں لوڈ شیڈنگ سے طلبہ پریشان ہے کہیں بچوں کو زمین پر بٹھا کر پیپر لیے جارہے ہیں اسی پر بات کریں گے قیسر عباس ہم حیثت موجود ہے قیسر اپڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس وقت امتحانی مراقص کی سانوی تعلیمی بورٹ کراچی کے تحت امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اگر ہم بات کریں تو نبی جماعت میں آج سائنس گروپ کے طلبہ جو ہیں وہ فیزکس کا پرچہ دیں گے اور دسویں جماعت جنرل گروپ کے طلبہ جو ہیں وہ شام کی شفٹ میں آج مطالعہ پاکستان کا پرچہ دیں گے اسی طرح اگر ہم بات کریں تو امتحانی مراقص کی تو امتحانی مراقص پہ کہیں فرنیچر نہیں ہے تو کہیں بچوں کو زمین پر بٹھا کر پیپر لیا جارہا ہے گزشتہ روز بھی منسٹر ایجوکیشن اور اپنا جامعات کے تحت جو ہے انہوں نے روزٹ کیا ایک سرکاری سکول پہ جہاں پہ بچوں کو زمین پہ بٹھا کر پیپر لیا جارہے تھے ملیر کا علاقہ تھا برف خانہ اس پہ کاروائی کرتے ہوئے انہوں نے نوٹس لیا اور محکمہ جاتی کاروائی کا بھی حکم دیا ہے اچھا کیسر یہ بتائے گا جو امتحانی مراقص کی صورتحال آپ بیان کریں بچوں کو نیچے بٹھا کر بھی پیپر لیا جارہے ہیں اس صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لئے کوئی کمیٹی نہیں وہاں پہنچی بورٹ کی جانب سے ویجیلنس ٹیم میں تو بنائی گئی تھی لیکن ویجیلنس ٹیم میں ہمیں کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی جہاں چیئرمنٹ صاحب وزٹ کرتے ہیں وہاں کا وزٹ ضرور ہو جاتا ہے امتحانی مراقص کا دورہ کرنے میں جو ہے وہ ٹیمیں ناکام نظر آتی ہیں جی کیسے جس طرح کی صورتحال ہے اور بچے اس وقت زمین پر بیٹھ کے بیپر دے رہے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکل بھی بڑی اروج پر پہنچ چکی ہے بوٹی مافیا سرگرہ میں ایسے صورتحال کو کنٹورٹ کرنے کے لئے وزیر تعلیم نے کیا اقدمات کی ہے وزیر تعلیم سے تو بات نہیں ہو سکی اس بارے میں لیکن اس بارے میں ہم نے چیئرمنٹ صاحب سے ضرور بات کری تھی کہ پرچہ پر شروع ہونے سے پہلے ہی آدھے گھنٹے پہلے واتس ایپ کی زینت بن جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر پرچہ حل شدہ پرچہ بھی آ جاتا ہے تو اس بارے میں ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہمیں ٹھوش حوائد ملے تو ہم ضرور ایف آئی اے سے رابطہ کریں گے اور قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی میٹرک کے امتحانات میں بدنظمی برقرار ہے امتحانی مراقص میں لوڈ شیڈنگ طلبہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں قیسر عباس اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ